نمسکار کرسک مطروں میں راجور امراتور تیسل بھی لڑا جلہ جوٹ پور راجستان سے آج آپ سبھی روگ موقت ہو رسائن موقت ہو اور جگت پر پاؤں پسار رہی بھیانک مہاماری کورونا سے گرشت نہ ہو بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ یہ بیماری آپ کو آپ کے پریوار سے کو سوندور رہے آپ سبھی گھر پر ہی رہیں اتی آوشک کاریہ ہونے پر ہی گھر سے نکلیں اور جہاں بھی جائیں ایک دوسرے سے اوچت دوری بنائے رکھیں اور سرکاری نیموں کا پورن روپ سے پالن کریں شبی پرمہنس پریمیگرن سجنوں مطروں بہنوں سے اس کورونا جیسی بھیاوہ جان لیوہ بیماری سے بچنے کا ایک ہی بھی کلپ ہے انت کسان کے دوارہ تیار کیا گیا کھیتوں میں جیوک ویدھیوں کے دوارہ خادے اناج آج اگر دیکھیں تو ہر ایک پرانی کا پاچن تنتر بگڑ چکا ہے بازار میں بن رہے نکلیو بینہ پوشن بینہ پوشک کے خادے اوتپادوں کا سیون کرنے سے ایسی کہاوت ہے کہ پہلا سکھ نیروگی کھایا پر آج ایسا کم پرتیت ہو رہا ہے آپ سبھی مطروں سجنوں بہنوں سے ہمارا نیویدن یہ ہے کہ آپ سبھی اپنے پریوار کے اوتم سواستے کے لیے جو بھی پرماننٹ فیمیلی ڈاکٹر جو رکھتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ اگر ایک پرگتیسیل جیوک انتیسیل کسان کو اپنے پریوار کا سکچن تک مان کر رکھیں گے تو آپ کو ہم پورن وشواست دیتے ہیں کہ آپ کو نہ ڈاکٹر کی ضرورت نہ مہنگے میڈیشن کی ضرورت جس جیوک کرسک مطر سے آپ جیوک اناج سبزیاں مسالے تیل لے کر اپیو کریں گے تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اپیو کی فسلوں اپیو کی مہتوپون پوسک تتووں والی جانکاری لائے ہیں ان تتووں کی فسلوں کو اوشکتہ ہوتی ہے یہ فسل کے لیے مہتوپون تتو ہے تو سب سے پہلے لیتے ہیں اگنی ہوتر جو کی بیچ میں مٹکی رکھی ہوئی ہے اس میں دس کلو گائی کا گوبر اور آدھا کلو بسم ملا کر اس کو اکیس دن کے لیے ایل ٹائٹ کر کے رکھیں گے جو آپ سامنے اگنی ہوتر بسم رسائن مٹکی کے اوپر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کی اس کے اندر بھر کے رکھا ہے اس کا اپیو کرنے سے اکیس دن کے بعد فسل میں سکش میں پوسکتتوں کی پورتی ہوتی ہے اس کا اگر کسان بھائی آپ کو اپیو کرنا ہے تو ایک پرتیشت کا گھول اسپری کے لیے اپیو میں آئے گا اور جو اسپری کے لیے آپ پانی وہ ویسٹڈی کمپوزر اپیو کرتے ہیں وہ اوچیت ماترہ میں رکھیں اور اس کے ساتھ اس میں سے نکال کر اس کو کپڑے سے چھان کر اس کا رس ایک پرتیشت کے حساب سے آپ استعمال کریں جس سے کی اگنی ہوتر بسمہ رسائن کے اندر پائے جانے والے سکش میں پوسکتتوں کی فسل کو پورتی ہوگی اور اگلا اتپاد جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے گندک بسمہ رسائن اس میں بھی ہم نے لی ہے دس کلو گائی کی گوبر دو سو پچاس گرام گندک کا پاودر اس کو میسرن پیشت بنا کر اسے بھی ہم اکیس دن کے لیے ایر ٹائٹ کر رکھیں گے اس سے فسلوں میں سلفر یعنی کی گندک کی پورتی ہوگی اس کا بھی ایک پرتیشت کا گھول اترکت بیسٹڈی کمپوزورو پانی میں مصرن کر اوپیوک کریں گے تو اس سے جو فسل کے اندر گندک کی کمی وہ پوری ہوگی گندک کی کمی سے فسلوں کی پتیوں اور سیراؤں سیت جو گہرے ہرے رنگ سے پیلے رنگ میں بدل جاتی ہے پھر پتیاں سفے دونا شروع ہو جاتی ہے پرباوی ہو جاتی ہے اس سمیں آپ کو گندک کا بسم رسائن اوپیوک کرنا ہے اگلا اترکت جو ہم نے لیا ہے وہ ہے بوریکس دو سو پچاس گرام سواگا جو ایک ڈھککن کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ سپید کلر کا دو سو پچاس گرام سواگا یعنی کی بوریکس پاودر کو تبے پر ہم نے پھولایا اور ایک دم پورا مکھانے کی طرف پھول گیا وہ ایک دم سپید کلر کا ہو گیا تو اس کو ہم نے کھل بطے سے کوٹ کر دس کلو گائی کے گوبر میں اس کا میسرن کپ پیک کر کے ایر ٹٹ کر کے 21 دن رکھیں گے اس کے بعد اس کا بھی فسل کے اوپر ایک پرتیشت کا چھڑکاؤ کریں گے اس کے چھڑکاؤ کرنے سے بہت پھائد ہے باگوانی والے جو کرسک میت رہے ہیں اس اتبات کو اگر اوپیوگ میں لینا چاہیں تو انہیں پھلوں کے پھٹنے سے جو پھلوں کے پھٹنے کی جو سمشیہ ہے ان میں یہ کافی مددگار ثابت ہوگا یہ پھلوں کو پھٹنے نہیں دے گا اور جو بگیچوں میں اس کی کمی سے نر پھول جو آتے ہیں وہ پونڈ نروپ سے بڑھنے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں پولنٹ ٹیوب کا جو ٹھیک ڈنگ سے وکاشنہ ہونے میں پھل دھارن شاری لبنی تیلی یا پھر املی شار والی ہو یا پانی ادھک فلورائیڈ والا پھر زمین پانی کا میل نہ بنتا ہو تو پرتی اکڑ پرتی سنچائی چاہے وہ flood irrigation یا sprinkler یا پھر drip ہو آپ پرتی اکڑ ایک ہزار لٹر ویسٹ ڈی کمپوزر خیت میں بہائیں کتنا بھی رسائن اروروکا کا اپیوگ اگر آپ نے کیا ہے وہ بھی جمین جیوان اتپن کر دے گی جمین میں جیوک جیواش میں بننا چالو ہو جائے گا مٹی کو ہلکا ملائم کرے گا اور زلد ہی ایکٹینو مائٹ شیٹیج تیار انہی شروع ہو جائے گی نمسکال جرور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اب ان کو ہم مکس کرنے جا رہے ہیں اور ان کو بھر کے ہم رکھیں گے اس طرح یہ جو گندک کا پاؤڈر ہے اس کے اندر ہم ڈال دے رہے ہیں پھر اس کو مکس کر دیں گے اس کے اندر گندک کا پاؤڈر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے بورکس پاؤڈر اب ان دونوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر یں گے ہم لکڑی سے اس طرح ان اتفاد کو سلپر کو بورکس پاؤڈر کو 10 کلو گوبر کے ساتھ مکس کر کے 21 دن رکھیں گے 21 دن کے بعد اس کے اندر جو سلفر کے گون ہیں وہ آ جائیں گے اور اس کے اندر جو آپ اس کے اندر دیکھ پا رہے ہیں جو کی ہم نے بورکس ڈالا ہے اس کو بھی ہم ہلائیں گے اور اس کو 21 دن کے بعد تیار کر کے فصل کے اندر اوپیوگ کریں گے تم مجھے کھیت دو میں تمہیں رسائن سے مکتی دوں گا مجھے